ویوورز ایک ریسرچ کے مطابق آن لائن بیٹنگ گیمنگ ایپس کا استعمال نوجوہ نسل میں تیزی سے بڑھ رہا ہے حاصل کا ٹینیجرز جو اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اب ان ایپس کی پرموشنز بھی ہو رہی ہے اور ان پرموشنز میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ کیسے آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں لیکن اصل میں ان کا مقصد آپ کو پیسے کما کر دینا نہیں بلکہ آپ سے پیسے لوٹنا ہے اور آپ کو بے وکوف بنانا ہے ویوورز یہاں میں ڈیڈیکیٹڈ کسی ایپ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کاپی رائٹ آ سکتا ہے ویوورز آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے آن لائن بیٹنگ گیمنگ ایپس کے بارے میں اسلام علیکم ویورز پہلے یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹریڈنگ ایپس کے بارے میں بھی بات کروں گا یہ ٹریڈنگ ایپس آن لائن گیمنگ بیٹنگ ایپ سے دکھنے میں بھی مختلف ہیں اور ان میں کام کرنے کا بھی طریقہ الگ ہے لیکن ان کا مقصد وہی ہے جو کہ ان آن لائن گیمنگ بیٹنگ ایپس کا ہے مطلب آپ سے پیسے لوٹنا اور آپ کو بے وکوف بنانا عام دور پر یہ ٹریڈنگ ایپس ایک ہی پیٹن پر کام کرتی ہیں مثال کے طور پر ہر نئے آنے والے پرسن سے ڈیپوزٹ یا انٹری فی کے نام پر کچھ پیسے لے کر اس کے عوض روزانہ کی بنیاد پر اس کو اس کا کچھ نہ کچھ پروفٹ دیا جاتا ہے یا بونس دیا جاتا ہے جو اس ٹوٹل ڈیپوزٹ کا ایک پرسنٹ یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ایک اور ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اپنی ایپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنی ایپ کی پرموشن کے لیے وہ یہ کہ یہ اپنے مجودہ سارفین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی نئے فرق کو اس ایپ میں ریجسٹر کرواتے ہیں تو اس سے آپ کو بونس ملے گا جو کہ ان کو ڈیلی بننے والے بونس سے زیادہ ہوتا ہے اس ٹیکنیک کی مدد سے یہ ایپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں تامیاب ہو جاتی ہے اور اسی ٹیکنیک کی مدد سے ان ایپ کے ڈیویلپرز زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنے میں تامیاب ہو جاتے ہیں یوئیس کچھ عرصہ ان ایپ کو چلانے کے بعد جب ان کے پاس ایک حد تک سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان ایپس کو بند کر دیتے ہیں اور پبلک کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا اس کی ریل لائف ایگزامپل بھی موجود ہے جیسا کہ پاکستان میں پچھلے دو آئیڈا نام کی ایک اپلیکیشن نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا یہ اپلیکیشن کچھ عرصہ کے لیے مارکیٹ میں چلتی رہی اور لوگ اس میں ڈیپوزٹ کرواتے رہے لوگوں نے اس میں سے پرافٹ بھی لیا ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی بونس بھی لیتے رہے لیکن جب یہ اپلیکیشن بند ہوئی تو بہت سارے لوگوں کو اس کا نقصان ہو گیا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے تو آئیڈا سے پیسے کمائے بھی ہیں اور پرافٹ بھی لیا ہے چونکہ وہ اس کے ارلی ایڈاپٹر تھے مطلب کہ جب یہ ایپ مارکیٹ میں نہیں آئی تو تب ہی انہوں نے اس میں اپنا کاؤنٹ بنا لیا اور پرافٹ لیتے رہے ویوورز اس فراڈ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سیلور نیٹ ورکس پر ایس ایم ایس بھی بیجے گئے جن میں لکھا تھا کہ ان ایپس کو استعمال نہ کیا جائے اور ان میں کسی قسم کا ڈیپوزٹ نہ کروایا جائے ان میں ڈیٹیکیٹڈ کچھ ایپس کا بھی ذکر کیا گیا تھا جن ایپ کا اس میسیج میں ذکر کیا گیا تھا اس کی پرموشن یوٹیوب، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر دیکھی جا سکتی ہے پھرانی کی بات یہ ہے کہ ان ایپس کے ڈیویلپرز ان پرموشن پر بھی اتنا سارا پیسہ لگاتے ہیں ویوورز میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ٹریڈنگ ایپ اللیگل نہیں ہوتی کچھ ٹریڈنگ ایپس لیگل بھی ہیں جو لوگوں کو پیسے کما کر دے رہی ہیں تو ویوورز اب آتے ہیں آن لائن بیٹنگ گیمنگ ایپس کی طرف ویوورز یہ ٹریڈنگ ایپس سے زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ نوجوان نسل اس سے گیمبلنگ کی ڈکٹیٹ ہو رہی ہے گیمبلنگ جو کہ پاکستان اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں ان ایپس کی بیس کیا ہے یہ کہاں سے ڈرائیف کی گئی یہ کنسپٹ کہاں سے آیا ہے ویوورز ان کی بیس ہے کسینوز کسینو جو کہ ایک اٹیلین ورڈ کاسا سے آتا ہے جس کا مطلب ہے گر اگر آپ نے کسینوز کو دیکھا ہو تو انہیں بہت زیادہ لگزری اور کمفر ٹیبل بنایا جاتا ہے تاکہ یہاں لوگوں کو گر جیسا محول ملے وہ یہاں پہ گیمبلنگ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ پینا اور تفریہ بھی کر سکیں وہ یہاں اپنے آپ کو سکیور فیل کریں اور ازادانہ طریقے سے گیمبلنگ کر سکیں کیونکہ زیادہ تر کسینو میں تین قسم کی گیمز کھیلی جاتی ہیں پہلے نمبر پہ آتی ہیں رینڈم نمبر گیمز جیسا کہ رولٹ کی گیم ہے جو کہ نمبرز کی بنیاد پر کھیلی جاتی ہے مطلب کہ نمبرز پر پیسہ لگایا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہیں ٹیبل گیمز جیسا کہ کارڈ پلینگ گیمز لڈو اور اس طرح کی دوسری گیمز تیسرے نمبر پہ آتی ہیں مشین گیمز جن کو کھیلنے کے لیے کسی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک فرد کمپیوٹر کے ذریعے ہی سے کھیلتا ہے ان کی جدید مثال ہمارے موبائل فونز میں یہ آن لائن بیٹنگ گیممنگ ایپس موجود ہیں لڈوز ان گیمز کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کیا نقصانات ہیں ہماری ریال لائف میں لڈوز پہلے نمبر پہ ان گیمز کو کھیلنے والے افراد گیمبلنگ کے ڈپٹ ہو جاتے ہیں گیمبلنگ جو کہ پاکستان اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں illegal ہے پیوز دوسرا یہ کہ ان گیمز کو کھیلنے والے افراد بہت زیادہ ٹائم ان گیمز میں سپینٹ کرتے ہیں کسی اور کام میں اتنا ٹائم سپینٹ کریں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ ریوینی جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان گیمز کے عوض زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکے پیوز تیسرے نمبر پر ان گیمز کو کھیلنے والے افراد اپنی قسمت پر بہت زیادہ ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں مطلب کہ کسی دن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج قسمت اچھی تھی اگر اگلے دن وہ ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج قسمت اچھی نہیں تھی پیوز عام طور پر دیکھا جائے تو ان ایپس کے ڈیویلپرز ان ایپس کو بنا کر بزنس ہی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی بزنسمن یہ نہیں چاہتا کہ اسے اس میں لاؤس ہو وہ چاہتا ہے کہ اسے اس میں زیادہ سے زیادہ پرافٹ ہو مطلب کہ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو اس میں جیتنے والوں کی تعداد ہارنے والوں کی تعداد سے بہت کم ہوتی ہے ان ایپس کو استعمال کرنے کا نقصان یہ بھی ہے کہ ان ایپس کو استعمال کرنے والے لوگ ایزی ارننگ کرنا چاہتے ہیں بیویورز ریال لائف ورلڈ میں ایزی ارننگ کرنا پاسیبل ہے آپ ایزی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ دوسرے پلیٹ فارمز جوائن کرنے پڑیں گے کوئی اور میتھرڈ اپلائی کرنا پڑے گا جس کے ذریعے آپ ایزی ارننگ کر سکیں میری اپینین کے مطابق اگر آپ کوئی بھی آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی سکل سیکھنی پڑے گی جیسا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ اور اس طرح کی بہت ساری سکلز آپ فیس بوک یوٹیوب استعمال کر سکتے ہیں آپ فائیور اپنی پروفائل بنا کر کام لے سکتے ہیں so this is it in this ویڈیو i hope you like it thanks for watching